تو بھائی آپ نے سنا ہوا کہ گھر کی عزت تو بھائی گھر کے بڑے بھی بچاتے ہیں اور ایسا ہوتا بھی رہا ہے یہ صرف سننے والی باتیں نہیں ہیں تو اسی طرح کنک خان جو کہ ہمارے شارو خان ہیں انہیں نے بھی بولیوڈ کی بہت زیادہ عزت بچائی ہے اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی کیسے بھائی بٹھان کے گھر پہ رکھو گے تو بھائی ٹائم تھا بولیوڈ کا 2019 بیس بہت زیادہ ہائپ بنی ویدی بولیوڈ بہترین چل لاتا لیکن اس وقت شارو خان پسے ہوئے تھے اپنے بچے آرین خان کے سکینڈل میں اور ان کی کوئی بھی موویز نہیں آ رہی تھی لیکن ہمارے باقی ایکٹر جو ہیں وہ بہت زیادہ کوشش کر رہے تھے کہ بھائی ہم ہٹ پہ ہٹ موویز دیں اور سارا کچھ صحیح چل لاتا لیکن جب اچانک سے لوگ ڈاؤن آیا تو لوگ ڈاؤن میں تو بھائی کوئی مووی بن نہیں پائی دو تین ہی موویز آئیں جس کا کچھ اتا پتا نہیں ہے لیکن اس کے بعد سینیریو کچھ ایسا ہوا جیسے ہی ہمارا پینڈیمک ختم ہوا اور بولیوڈ میدان میں کودی بولیوڈ کی لگتار لگتار موویز فلاپ ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی اور وہیں پہ جو دوسرا سینما تھا ہمارا ساؤت سینما وہ اپنی ہٹ پہ ہٹ دیتے گئے دیتے گئے اور یہ چیزیں دیکھ کے بولیوڈ بلکل ہی بھائی بولیوڈ نے اپنی کہانیاں بھی کرنے کی کوشش کی بولیوڈ نے پوری کوشش کی کہ ہم ساؤت کی موویز چھاپیں ہم یہاں کی موویز چھاپیں وہاں کی مووز چھاپیں اسہر کے گانے چھاپیں لیکن بولیوڈ کا کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تھا ایوین ہمارے سلمان خان بھائی جان جیسے لوگ بھی جو ہے کچھ بھی نہیں اکھاڑ پا رہے تھے تو بھائی ایک دن نیوز آئی کہ بھائی شاروخ خان شاروخ خان جو ہے اپنی کوچ فلمز لے کر آ رہے ہیں فلمز کا جو پہلا پوشٹر تھا اس میں سب سے پہلے پتھان تھا پھر جوان تھا پھر ڈنکی اور کافی ساری انہوں نے اناؤنسمنٹس کریں ہم سب کو ایک یار موٹیویشن آئی کہ ہاں یار کیونکہ بھائی ایک ٹائم میں بتا رہا ہوں ایسا تھا کہ بولیوڈ سے بروزہ اٹھ گیا تھا بھائی کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا بولیوڈ موویز میں کہا ٹیک ہے یار بچ ٹیک ہے ہمیں نہیں دیکھنی ہم بہت سے بہت اگر بولیوڈ کی دیکھ لیں گے تو ویب سریز دیکھ لیں گے نہیں تو موویز ہم ساؤت کی دیکھیں گے بھائی ہمیں اسی میں مزا رہا تھا لیکن جب اس شاروخ خان کی سارے پوشٹرز کی اناؤنسمنٹ آئی تو بولیوڈ میں سمجھ لو ایک جانس ہی آگئی ایک وزنس آگیا بھائی تو بہت ہی امیدیں لوگوں کو دیکھنے لگتے ہیں بولیوڈ سے میرے لیے بھی کچھ ایسا ہے سر ایک ہے سکرپ میرے پاس اور پھر شاروخ خان کی پہلی مووی آفٹر فور یارز ریلیز ہوئی پتھان جس نے بھائی مارکیٹ میں گیمیں اٹھا دیا میں یہ تو نہیں بولوں گا کہ پتھان ایک بہت ہی کلاس مووی تھی مطلب آپ نہیں دیکھتے تو آپ مر جاتے ایزا کوش نہیں تھا مووی بہت ایکٹریم ہائب مووی نہیں تھی لیکن بھائی چار سال بعد جب شاروخ خان آئیں گے تو لوگ تو بھائی ان کو دیکھیں گے تو مووی نوڈ آؤٹ مطلب تھی اس میں جتنا بھی ابھی تک کی موویز چلی آ رہی تھیں ان سب سے لاکھ درجے بہتر انہوں نے مووی بنائی تھی اور اسی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ ہیٹ ہوئی اور انہوں نے بہت زیادہ نوٹ چھاپا بھائی ہزار کروڑ سے اوپر کا انہوں نے کوئی نوٹ چھاپ دیا اس کے بعد اب مووی آ گئی ہے جوان جس پہ انہوں نے ہمیں ایسی ہائپ کریٹ کر دی بھائی شاروخ بھائی نے مطلب پہلے اس کا ایترہ سا ٹیزر پھیک دیا اس کا نام پریویو رکھ دیا اس کے بعد ایک گانا پھر دوسرا گانا پھر تیسرا گانا مطلب بھائی ملین میں ویوز جاگ چکے تھے یوٹیوب پہ لوگوں کے درمیان ایک ہائپ بن گئی تھی مووی کی ریلیزنگ ڈیٹ آ گئی تھی کہ بھائی بس سیویس سپٹیمبر کے مووی ریلیز ہو جائے گی لیکن ابھی تک لوگ ٹریلر نہیں دیکھ پائے کیونکہ پورے پریویو میں صرف شاروخان شاروخان اور شاروخان اور ان کے لکس بس یہی چیزیں تھیں اس کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آنا تھا کہ مووی کیا ہے لیکن پہلی تاریخ کو انہوں نے جیسی اپنا ٹریلر پھیکا لوگ ٹریلر پہ کوت پڑے بس انہوں نے کہا بس یہی فلم ہے بھائی سے کچھ دیکھ لو اتنا اس میں ویوز گرا جا کے اور لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ نئی بھائی یہ جوان تو پٹان سے بھی اوپر لیویل کی مووی بنا ڈالی ہے اور فائنلی پھر جوان جب ریلیز ہو گئی اس کے بعد تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ بھائی باکس آفیس کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے ایک دن میں ایک سو نتیس کروڑ کا بزنس بھائی یہ پوری موویز کے کلیکشن ہوتی ہیں ایک ایک دن کی نہیں ہوتی شارک بھائی کیا کر رہے ہو تم مطلب بھائی ہائپ کریٹ کر دی تو ایٹ لیس آج کا جو محول یہ ہے کہ اب واپس سے بولی ووڈ کو ایک عزت مل گئی ہے بھائی لوگوں کے درمیان کہ ہاں بھائی یہ والا سینما بھی ہم نے دیکھنا ہے ورنہ لوگ سینما تو چھوڑیں بولی ووڈ تو چھوڑیں لوگ بلکلی OTT پہ آ گئے تھے انہوں نے کہا میں نہ بولی ووڈ دیکھنا ہے سینما دیکھنا ہے لیکن شارک خان نے بھائی بتایا کہ ماس موویز کیسے بنتی ہیں لوگوں کو سینما میں کیسے کھیچا جاتا ہے ساری بات ان کی ویجوالز کی تھی بھائی اگر جوان مووی کیوں بات کرو اس کے ویجوالز اتنے انٹیک لیویل کے تھے بھائی اتنے نیکس لیویل کے تھے کہ وہ چیز ہے ہی سینما میں دیکھنے والی تو بھائی یہ تھے کچھ فیکٹس جس سے سمجھ آتا ہے کہ بھائی ابو ابو ہوتے ہیں مطلق کنگ خان کنگ خان ہے بھائی وہ نہیں ہوتے تو آج بولی ووڈ میرے حساب سے ڈپریشن تو چھوڑے اس کا انتقال ہو جاتا اور اب بولی ووڈ کی عزت اتنی سی بھی لوگوں کی نظروں میں نہیں ہوتی لیکن ہمارے شارک بھائی نے پوری بولی ووڈ کی عزت بچا لی اپنا کریئر بھی اٹھا لیا سب کچھ کر لیا اور یہ چیز بھائی بولی ووڈ ساری زندگی یاد رکھے گا شارک خان کی اب وہ کریٹ دے نہ دیں لیکن بھائی دینے والی بات تو بنتی ہے فی الحال کے لیے اللہ حافظ